بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو کے پھلی آنی تھی اس کے اندر سے یہ دانیں نکلیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دو پیاس ہیں کٹ کر لیے ہیں پہلے میں نے انہیں صاف کیا دھویا پھر کٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے تین علو تھے علو میں نے لے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ تین ٹیماتر تھے تین ٹیبل سپون بھر کے لہسر ادھرک سبز مرچ ہیں اور جو مسالہ جات ہیں ہم پکاتے بھی جائیں گے انڈیا کو اور مسالہ جات میں میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گے کہ میں نے کون کون سے شامل کی ہے تو چلے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں علو پھلی کا سالن تیار کرنے کے لیے میں نے دیکھچی چھوٹے پہ چڑھا دی ہیں اب جولہ آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھکن ہٹا رہیں گے دیکھچی کو اچھی طرح سے دھوکے میں نے چھوٹے پہ رکھا ہے دیکھچی گرم ہو رہی ہے اس تحریک پہ میں اس کے اندر کپڑا پھیل لیتا ہوں تاکہ جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے دیکھچی ہ peuple نکل ligرم ہو گی ہیں اس تحریک پہ آ کر میں نے جو کھیا اور آئلیاں ہیں یوں یہ دیکھچی میں شامل کر دیکھچی میں شامل دیکھ�� بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ دیکھیں دیکھچی کا کھی کٹ کٹانے لگ پڑا ہے اس تحریک پہ آ کر اس میں شامل کر دیں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک سرائی کریں گے زیادہ کالا نہیں کرنا دیکھیں تقریباً پیاز گولڈن پر آرم ہو چکا ہے اب پیاز میں آدھا کپ کے کلیب پانی ڈال دوں گے بسمیلہ اب بھنڈیا میں ہم لوگوں نے خوشک مسالہ جاب ڈال دیں گے ایک تی سپین کے کلیب نمک ایک تی سپین کے کلیب لال مچ کوگر جے رکھیں خالف تی سپین کے کلیب خلدی کوگر گرھ مسالہ ساکوٹ لیران دیں گے بسمیلہ سپین کے کلیب سپین کے کلیب سپین کے کلیب دیں گے بسمیلہ سپین کے کلیب سپین کے کلیب دائیں گے بسمیلہ خوشک مسالہ جاب ڈالنے کے بعد ہم نے سندر ایس دو پا چھمچ لائدینا اور تسلی کر دینا ہے یہ مسالہ کچھا نہ آ رہے ٹھیک ہے ہندگاں میرے دینا ہے لہسہ اڈ ایک سپز میں کٹی ہوئی 3 تیبل سپون کے کلیب جو جتنی آپ کے پاس ہے بیلے بل ہو بسم اللہ ایس کے دو بار چمچ لانے کے بعد ساتھ ہی ہم نے دال دینے ہیں کٹے ہوئے تماتر بسم اللہ جب میں انی آنکھوں ہوں ہم ہنڈیا بنائیں گے تو یہ کم نہیں کرنا چمچ لاتے ہوئے سارے مسالہ جات کو بھول لیں گے اگر آپ نے تماتر اچھی طرح سے گلانے ہیں تو آپ تھوڑا سا اور پانی دے دیں اور ہنڈیا کو اچھی طرح سے دھام کر پکائیں چونکہ میں نے اس کے کرنچ رہنے دینے ہیں تماتر کو تماتر کو پیچھنا نہیں ہے یا اسے اچھی طرح نہیں بھولنا میں نے اس کے کرنچ رہنے دینے ہیں اس لئے میں نے دھکان نہیں دینا اور میں نے ایسے ہی اسے بھون دینا مجھے مسالے کو بھونٹے ہوئے تقریباً پانچنٹ ہوٹی کہیں اب مسالے نے گی چھوڑ گیا ہے اس کا انتیار کر اس میں شامل کر دیں گے یہ جو پھرنیا نکالی میں نے ان کے بیت شامل کر دیں گے بسم اللہ رحمان رحمہ ہم نے بھلیوں کو چمچ لاتے ہوئے اتنے دے تک بھوننا ہے جب آپ سلی کر لیں کیونکہ ایک کچھے پان کی جو سمیلم در سے آری وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کے اندر سے بھونے ہوئے کی کش بھو آرہی ہے اس وقت تک آپ نے اسے بھوننا ہے چونکہ اس کے اندر سے کچھے کچھے دانوں کی کش بھو آرہی ہے مجھے ہمڈیا کو بھونٹے ہوئے تقریباً آٹھ سے داس منٹ ہو چکے ہیں اس کان کے آرکر میں اس میں شامل کر دیتی ہوں جو جو اپنے پاس تو آلو ہیں یہ بسم اللہ آلو دارنے کے بعد آردو کو ہلکے ہاتھ سے چمچلا چلا کر اچھکے بھون لیں گے آنچ پر میں دھیبا کر دیتی ہوں ہندیا کو دموالی آنچ پر رکھا ہوا ہے اس میں اب میں ہاف پول کے دہی شامل کر دوں گی بسم اللہ ہونی آہی جب ہم نے دہی شامل کر دینا ہے آنچ کو ہلکا ہی رہنے دینا اور اسے چھت رہے سے چمچلا کے دہی کو اس کے اندر ملاک دینا جب دہی شامل کرنا ہے آنچ کو تیز نہیں کرنا دہی شامل کرنے کے بعد میڈیم آنچ کر دیں چودھے کی آنچ کو درمیانہ کر دیا رب ہم اس ٹائم تک اسے بھونیں گے ہر کے ہاتھ سے چمچلا کر جب سبزی کا گھیہ لائدہ ہونے لگے دیکھیں تقریباً آلو اور پھلی اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب اس ٹائم سے آ کر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تقریباً یہ میرے پاس ہاف لیٹر کے قریب ہے پانی بسم اللہ رحمہ لی رہے ہیں آپ اپنے حساب سے دال لیجئے پھلیاں بلکل تازہ ہوتی ہیں جسے سے ہلکی دم کی ضرورت ہوتی ہیں ہلیہ کے کنارے چھت رہے سے ساپ کر کے ایک سے دو بار ہم نے ہلیہ میں چمچ لائے اب دھککن سے دھاپ دیں گے ہلکا سا دھککن پیچھے اٹا دینا ہے اس وقت تک پکائیں گے جب ہمیں تسلی ہو جائے کہ پھلیاں گل چکیں آلو اور پھلی کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ ہم نے دھو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیچن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنچ میں نے ہلکی کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا چونکہ پھلی تھوڑا سا گلنے میں ٹائنز زیادہ لیتی چونکہ یہ براؤن پھلی ہو چکی تھی سبز نہیں تھی یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے اب آپ دیکھیں آپ نے اتنا مسالہ ٹائپ پانی رکھنا ہے یا پھر اسے بھوننا چاہتے ہیں بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ پانی ختم کرنا چاہتے ہیں اسے چیک کر لیں نمک بھی چیک کر لیں اپنی ہندیا کے اچھی طرح سے اور یہ دیکھ لیں پھلی اور آلو گل چکے ہیں جب آپ کو تصدی ہو جائے کہ آلو اور پھلی گل چکے ہیں اس ٹائم پہ آ کر ہاف تی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر اوپر چھڑک دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے دھنیا شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا گارنیش کرنے کو بچا لیں گے تھوڑے سے پتے اب پھر دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کے اوپر ڈھکن دوں گی ڈھکن تھوڑا سا ہٹا کر دینا ہے آلو اور پھلی گل چکے ہیں میں نے دھنیا اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہلکی آنس کے اوپر تھوڑا سا ڈھکن ہٹا کر ابھی دیکھ جی کو چولے پہ ہی رہنے دیا ہیں تاکہ مسالے کی اور دھنیا کی کشبور اچ بات جائے دیکھیں ماشاءاللہ آلو پھلی کی سبزی بن کر تیار ہے اب میں اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں بسم اللہ دھنیا کی دو تین پتیاں ڈال دیں گے اس کے اوپر بارنش کرنے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور خوشبوردار آلو اور پھلی کی سبزی بن کر تیار ہیں آپ بھی اسی ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھی آلو پھلی کی سبزی بہت تیزتی تیار ہو گئی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی یا میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنگز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ